آئیے جانتے ہیں شیخ مطرم سے شیخ مطرم سہری کی فضیلت کیا بتائی گئی اسلام میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں یہ فرق کرنے والی چیز ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فصل بین سیامنا وسیام اہل الكتاب اکلت السحر کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سہری اس سے اندازہ لگائی ہے کہ سہری یہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحرو فإن فی صحور برکا سہری کرو سہری کرنے میں برکت ہے کیا معنی برکت ہے یعنی برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو دن ہے وہ خیر و آفیت میں گزرے گا انسان کے لئے بہت ساری چیزیں جیسے اگر سہری نہیں کیا ہے تو ممکن ہے کہ اول دن سے اسے کمزوری لائق ہو جائے کچھ چیزیں ایسی جو عبادات اور بندگیوں کی جو مشکت کی ہیں وہ آدمی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ تھکان کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ممکن ہے وہ انجام نہ دے پائے تو یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سہری کے ذریعے سے اس کے اندر قوت دے دیتا ہے اور پھر وہ ایسے عامال انجام دینے کے لئے طاقت اور توانائی پاتا ہے تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سہری کے اندر برکت رکھی ہے اور جیسے کی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی حدیث پر عشق کی اللہ کی حرورت قوت profitable جیسے Why پھر중 موسیقی